اس ویڈیو میں ڈسکشن کرتے ہیں نفٹی ففٹی کے شاندار سٹاک انفوسیس کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں انیس جنوری کے لئے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں آج کی اوپننگ کی تو دیکھیں جیسے ہی مارکٹ اوپن ہوتا ہے یہاں پر بھین کر گراوٹ سٹاک میں اوورال دھمیں دیکھنے کو ملی ہے اور کلوزنگ آپ دیکھ سکتے ہیں انیس سو سترہ روپے بیس پیسے پر کلوزنگ دیکھنے کو ملی ڈیلی چارٹ بیسز پر بات کرتے ہیں تو اوورال کینڈل یہاں پر ریٹ بیارش بنتی ہو دکھی اور انیس سو سترہ روپے بیس پیسے پر کلوزنگ سٹاک نے بنا کر دکھائی نیچے کی طرف ایک امپورٹنٹ سپورٹ ہے اس پر آپ کو ابھی نظر بنا کر چلنی ہے دوستو یہ سپورٹ ہے اٹھارہ سو چھاسٹ روپے بیس پیسے کا سپورٹ اگر یہ سپورٹ بھی پریک ہوتا ہے تو پھر دیکھئے گراوٹ جو ہے وہ چاری رہ سکتی ہے اور اٹھارہ سو پچاس کی طرف سٹاک گرتا ہوا آپ کو نظر آنے والا ہے لیکن پھر سے اگر تیزی سٹاک میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ سٹاک دکھائے گا انیس سو پچاسٹر روپے کا ٹارگیٹ یہاں دوستو اوپر کی طرف انیس سو پچاسٹر روپے کا ٹارگیٹ انفوسس میں آپ لے کر چل سکتے ہیں بات کریں اس سمعے کیا سٹریٹیجی ہمیں اپنانی چاہیے سٹاک میں کیا ان لیولز میں بائنگ بنتی ہے یا ہمیں تھوڑا ویٹ کر کے چلنا چاہیے دوستو فریش بائنگ کے لیے انفوسس میں آپ کو تھوڑا بھی یہاں پر ویٹ کرنا پڑے گا جیسے ہی اور نیچلی لیول پر آپ کو ملتا ہے تورنت آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا ویٹ کریں آپ کے پورٹفولیو میں اگر پہلے سے ہی سٹاک ہولڈ ہے تو کنٹینیو ہولڈ رکھیں بلکل بھی سیل نہ کریں یہی سٹریٹیجی آپ کو پنانی ہے انفوسس کے اندر سپورٹس کا دھیان رکھیں تارگیٹس اچھی ہوتے ہوئے آپ کو دکھنے والے ہیں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو پنانی ہے انفوسس کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ سرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یعنی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد